اسلامیں دوستو ویلکم دو مائی چینل جوب اپرچنیٹی تو دوستو آج کی ویڈیو بہت شانتہ ہونے جاری ہے آج کی ویڈیو منسٹری اور ڈیفنس سے ریٹیڈ ہے یعنی کہ دوستو ڈیفنس کا جو میکمہ اس میں بہت شانتہ جوبس آئی ہیں جس میں کہ جو سامیوں کے تداد ہے وہ قریباً دوستو سنتالیس آئی ان کے آلموز دھائیسو کو قریب جوبس آئی ہیں جس پہ کہ دوستو میر اور فیمل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں اچھی بار یہ کہ اس میں میٹرک، انٹر میڈین، بیسلر، ماسٹرز یہاں تک پی ایسٹی آپ کے میٹرک سے لے کر پی ایسٹی ترلیم تک آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور دوستو اس کا افیشل ایڈوٹائزم میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اس پر اپلائے کرسے کرنا ہے اس کا آپ کو فارم کہاں سے ملے گا یہ مکمل تفصیلات میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزاری شیئر اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاک کہ آنے والی اس مزید نئے انفرومیٹی ویڈیوز کا نبسکیشن آپ کو مل سکے دوستو یہ منیسٹری ویڈیفینس کی جوپس آئی ہیں جس میں 24 جنوری کو ایڈ آیا ہے تعلیم اس میں میٹک سے لے کے پی ایسٹی تک مانگی گی ہے اسلام آباد کی لوکیشن کی جوپس ہیں اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ریٹ ہے وہ ستالہ فروری دو ہزار اکیس ہے اب میں دوستو آپ کو اس کا افیشل ایڈوڈائزمنٹ دکھاتا چلوں یہ اس کا افیشل ایڈوڈائزمنٹ جو کہ آپ کو اس ویب سیٹ سے مل جائے گا اسی سے آپ کو دوستو اس کا اپلیکشن فرم ملے گا جو کہ آپ کو داملونٹ کر کے سمیٹ کروانا ہے اس میں دوستو کیا لکھا گیا ہے گورنمنٹ اور پاکستان ڈیفنس منسٹری کی جوپس ہیں اس میں پہلے لکھا گیا پی سکیل اس میں ڈریکٹر دی سرچ اینالیسیس کیا ہے انیس سکیل کی اس میں دوستو پی ایسٹی ڈگری مانگی گی آپ کی نینو ٹرونکس میں ٹیلی کمیونگیشن میں پنجاب میں ایک ہے سندھ کے لیے ایک ہے اور کے پی کے لیے ایک پوست آئی ہے اس میں دوستو باتیسے پنتالیس سال ایج لیمٹ آئی ہے اس کے پاس دوستو دوسرے نمبر پہ آئی ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر کی سرچ اینالیس میں اٹھارویں سکیل کی پوست ہیں اس میں ایمفل یا آپ نے ایمیس کے ایکیویلنٹ ڈگری کی اور مینیوم سی گریڈ کے ساتھ کسی بھی ایچ ایسی سے ریکو گنایا جیونیورسٹی میں اوپن میریٹ پہ ایک ہے پنجاب میں تین ہے سندھ کے لیے ایک ہے اور کے پی کے لیے ایک ہے پچیس سے چالی سال اس میں ایس لیمٹ ہے تیسے نمبر پہ اسسسٹن ڈیریکٹر کی پوست ہیں ستار میں سکیل کی اس میں بی ایس کے لیے ڈگری رہن چاہیے گریڈ سی مینیوم ہو جائے ایچ ایسی سے ریکو گنایا جانے چاہیے اس میں اوپن میریٹ پہ ایک ہے پنجاب میں آٹھ ہے سندھ کے لیے تین ہے کے لیے دو ہے پلوچے سال پوٹا کے لیے بھی دو ہے اس میں بائیس سے پینتی سال ایس لیمٹ ہے فور نمبر پہ ڈیریکٹر کی پوست ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ میں اس میں پی ایس ڈی ڈیگری مانگی گیا ہے ایچ ایسی سے ریکو گنایا اس کمپیوٹر سائنسز میں یا سسٹم انیلیز سوفٹر انجیننگ یا کمپیوٹر انجیننگ میں اس میں دوستو ایک ہی پوست رہی ہے پنجاب کے لیے باتیس سے پنتاریس سال ایس لیمٹ ہے اس کے بعد اس میں بھی دوستو ایم سی تلیم مانگی گئے یعنی کہ آپ کے سکسٹنگ ڈیر ایڈوکیشن ہونی چاہیے اوپن میٹ پر یہ کہاں پنجاب میں پانچ ہیں سندھ کے لیے ایک ہے اور اس کے پوست کے لیے بھی ایک ایک پوست ہے اس میں بھی پچیس سے چاریس سال ہے اس کے بعد اس سسٹنٹ ڈیریکٹر کمپیوٹر پر اس طالبی سکل کی پوست ہیں اس میں بی ایس ای کے لیے ڈیری ہے اور وہی چیزیں مانگیں گے اس کے بعد ڈیپٹیو ڈیریکٹر انجینئرنگ کیا ہے اس میں ایم سی انجینئرنگ مانگی گئی ہے اس میں آپ کے پاس سیٹلائٹ کمیونکیشن الیکٹرونک ٹیلی کمیونکیشن یا اس طرح کے ریلیٹر میں سبچیکٹ ہون چاہیے تو دوستو یہ تمام آرموست اسیسٹنٹ ڈیریکٹر کی پوست ہیں ستارویں سکل تک اس کے بعد دسویں نمبر پہ آئیتی ہے سب انسپیکٹر کی چوتھویں سکل کی پوست اس میں دوستو گریجویشن تلیم مانگی گئی ہے ملوان 14 یا آپ کی ایجگریشن سیکنڈ وین کے ساتھ اوپن میٹ پہ تین ہیں پنجاب میں پچیس پوست ہیں سندھ کے ازبان کے لیے چار ہیں اور دورے کے لیے پانچ ہیں کے پیگے میں چھے ہیں پلوچستان میں تین ہے فاتہ میں دو ہے اور جی بی اور جا جموگشکل کے لیے ایک ایک پوست رکھی گیا ہے 18 سے 30 سال اس میں ایج لیمٹ ہے اس کے بعد دوستو سکیورٹی سب انسپیکٹر کی پوستیں ہیں اس میں بھی گریجویشن مانگی گیا ہے اور سکیورٹی سب انسپیکٹر کی ہے اس میں بھی گریجویشن ہے سکیورٹی سپروائزر کی پوستیں آیتی ہیں اس میں دوستو انٹر میڈین تعلیم مانگی گی آپ کی سیکنڈ وین کے ساتھ اوپر میڈ پر ایک پنجاب میں پانچ کے پی کے اس سندھ کے لیے بھی پانچ پوستیں رکھی گیا ہے اس کے بعد ٹریفک اینلیسٹ سپروائزر کی ہیں گریجویشن تعلیم ہے اس میں منیمم آپ کی فرسٹ وین ہونی چاہیے پنجاب اور سندھ کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اسسسٹن کی پوستیں آئیتی ہیں پندر میں سکیل کی اس میں گریجویشن تعلیم آنگی گیا ہے اور اس میں تھرٹی الفاظ پر میڈ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اس میں دوستو سندھ پنجاب کے پی کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ستار میں نوبر پر پوستیں آئیتی ہیں اس میں انٹرمیڈر تعلیم آنگی گیا ہے اس میں پورا پاکستان سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آئیتی ہیں لوگ دوی اس میں نومے سکیل کی پوستیں ہیں دوستو میٹک تعلیم آنگی گیا ہے پنجاب 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 دو سندھ کے لیے اور پی پی ملا آٹھ پوستیں ہیں ٹکنیشن کی پوستیں آئیتی ہیں اس میں ڈی ای کا ڈی پلوما مانگا گیا آپ کا پورا پاکستان سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں سب انجینرے کی پوستیں آئیتی ہیں سکیل کی اس میں بھی ڈی ای کا ڈپلوما ہے سپرویزر کے لیے بھی ڈی ای کار جاب اور سندھ کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے پاس چارج نرس کی ہے اور کارڈیو گرافی کی ہے اس کے پاس دوستو آئیتی ہے اوٹی ٹکنیشن اور لیڈی ہیلتھ ویسٹر کی ان تمام میں دوستو میٹک تنیم مانگی گیا اس میں پورا پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کی اس میں ستارہ فروری دو ہزار اکیس ہے اور اپلائے کیسے کرنا ہے اس میں دوستو آپ کو www.requirement.com.p سے اس کی فائلہ مل جگا جو کہ آپ نے سکیل کے لیے آپ کو بارہ سو رویہ جمع کروانا پڑیں گے اس کے بعد سکیل کی جو مانا پڑے گا اور اس ہی ویب سائٹ سے آپ دوستو اپلائے کر سکیں گے تو امید آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے پسند ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر نئی